سوچو اور اپنی محبت کا تولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقابہ کیا ہے فرمان رسول فوراً عمل کیسے انصار کی جماعت نماز پڑھ رہی چہرہ بیت المقدس کی طرف گزرنے والا کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے نباز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی آپ کا چہرہ بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف ہو چکا ہے یہ نہیں کہا ہماری طرح چلو اے تے کر لیے نا اگلی فیروے کھانگے اے تے کر لیے یہ سگرٹ تو پی لینے دے نا اس کے بعد توبہ کی پلاننگ کریں گے یہ تو کر لینے دو صحابہ نے یہ جملے سنتے ہی حالت نماز میں اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف کر لیا یہ اتباہ ہے سوچئے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے اپنے اپنے گربانوں میں جھاکیے وہ کون کون سے عمل ہیں جو میں اللہ کے رسول کی شریعت کے خلاف کرتا ہوں کیا میری گاڑی میں گانوں کی کیسٹیں ہیں کیا میرے گھر کے اندر قیبل اور ڈشنٹینہ ہے کیا میرا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ہٹ کر مجوسیوں جیسا ہے واجبائی جیسا ہے ہندو جیسا ہے کفار جیسا ہے یا محمد اور اس کے صحابہ جیسا ہے انقلاب پیدا کیجئے حدیثوں کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے پھر تو محبت فائدہ مند ہوگی نبی کی نبی کی محبت نبی کا پیار یہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے ہر اس کام سے رک جائیں جس کام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے وَمَا أَجَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُضُوهُ جو نبی دے تو بھاگ کر لے لو اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ ایک صحابی اللہ کے نبی کی محفل میں آئے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نظر رحمت سے نہ دیکھا پیار بھری نظر سے نہ دیکھا وہ صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے آج میرے نبی مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھ رہے آپ کے ماتھے پر بل کیوں ہیں صحابہ نے کہا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور یہ اللہ کے نبی کو ناپسند ہے شریعت میں حرام ہے انگوٹھی کو اتارتے ہیں اور اتار کر پھینک دیتے ہیں سچی محبت کرنے والے انگوٹھی پھینک دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اپنے ساتھی کو دیکھا باقی صحابہ نے کہا بھلے آدمی اس انگوٹھی کو اٹھا لے یہ تیری ماں بہن بیٹی بیوی عورتوں کے لیے جائز ہے کہا رب محمد کی قسم جس مال کی وجہ سے آقا نے مجھ سے نظر رحمت کو پھیرا میں اس مال کو اپنے گھر میں کبھی لے جا ہی نہیں سکتا محبت کرنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں ذرا آپ اور میں بھی نگاہ دوڑا لیں وہ کون کون سے عمل ہیں جو ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں کے خلاف چلتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام